اب بھائیو دوسرا کام کیا کرو دو کام اور زندگی میں سچ بولو جھوٹ نہ بولو سچ بولو جھوٹ نہ بولو سچ بولو جھوٹ نہ بولو چاہے تم دکاندار ہو تم زمیدار ہو تم سیسردان ہو تم پولیس والے ہو تم وکیل ہو تم جج ہو تم مزورہ ہو بستری ہو رڑی والے ہو چھوٹے ہو بڑے ہو مرد ہے عورت ہے کرباری ہے جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو سچ بولو سچ بولو سچ بولو قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے فَنِجَا لَعْنَتَ اللَّهِ الْقَادِبِينَ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے میرا پاکستانی کہتا ہے جھوٹ دے بغیر تا روٹین ہی بندہ بنا سکتا ہے جھوٹ دے بغیر تا کام نہیں جھوٹ دے جھوٹ دے بغیر پولیس دین اوکرین ہی ہوں دی جوڑ دے بغیر وقالن نہیں ہوں دی جوڑ دے بغیر ماں مشہد بہداری دکان نہیں چل دی جوڑ دے بغیر ذہنی دارہ نہیں ہوں دا لانت ہے میرے اللہ کی ہر اس چیز پر جس پر جھوٹ کی لانت ہو جس پر جھوٹ کی سیاہی ہو مسلمان میرے نبی نے فرمایا مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے جھوٹ کبھی نہیں دو سکتا دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا بھائیو اللہ کے واسطے سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو سچے بولو اور کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرو اللہ تمہاری چوئیس جھنٹے کی زندگی کو نماز بنا دے گا تمہاری دکان نماز تمہارا دفتر نماز تمہاری نوکری نماز تمہاری نماز بھی نماز اور تمہاری کمائی بھی نماز سمیدارہ نماز اور ریوی نماز مل نماز حکومت صدارت وزارت سیاست رب ذل جلال کی قسم سچا اور دیانت والا مسلمان وہ چوبیس گھنٹے کا نماز ہی بن جاتا ہے اس کا ہر عمل نماز بن جاتا ہے صرف پانچے نمازاتا متاجہ نہیں رہے لاندہ اس کا ہر عمل نماز بن جاتا ہے تو سچ کی نیت کرتے ہو نمازوں کی نیت کرتے ہو کسی کو تھوکہ تو نہیں دو گے آج کے بعد دیانت داری سے چلو گے نا چلو گے